مدینہ شریف میں پیدا ہوئے آپ کی زندگی کے بہت سارے اہم پیدا ہوئے بہت سارے اہم پیدا ہوئے سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے سات سال جو ہے اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ کی گود میں گزار لیں سات سال سات دن نہیں سات ہفتے نہیں سات سال تو آپ اندازہ کریں جس لبی کی ایک نظر سے سامنے والا صحابی کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے صرف دیکھنے سے دیکھنا جو صحابی ہوتا ہے اللہ صحابی اس صحابی کو صحابیت کا درجہ صرف اس لیے ملتا ہے کہ اس نے محمد عربی کا ددار کیا ہوتا ہے صحابی کو صحابی کا درجہ نمازوں کی وجہ سے نہیں زکاة کی وجہ سے نہیں جہاد کی وجہ سے نہیں ورد وظیفے اور چلوں کی وجہ سے نہیں صحابی کو صحابی کا درجہ اس لیے ملتا ہے کہ اس نے محمد عربی کا ددار کیا ہوتا ہے ایک مرتبہ دیدار کر لیں خوصیابی ہوگی تو آپ اندازہ کریں کہ جو حسن سات سال اپنے نانے کو دیکھتے رہا ہوگا اور نانہ اپنے نباسے کو دیکھتے رہو گے اس حسن کے اندر اللہ پاک نے کون کون سی برکتے رکھی ہوگا حضرت صلیق اکبر حجرت کی تین راتیں حضور کے ساتھ رہیں غار سور میں تین دن اور تین راتیں وہ اس طرح رہیں کہ جب غار سے یہ کافلہ مدینہ جاتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو پہچان کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ نبی کون ہے اور نبی کا غلام کون ہے یعنی حضور کا رنگ وہ صدیق پہ اس طرح چڑ جاتا ہے کہ پہچان کرنا مشکل ہو جاتی ہے وہ حضور صدیق پر خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی چاتر لے کے حضور کو حماد دیتے ہیں پتہ چلے آقا یہ ہے اور ان کا غلام ہے ان کا غلام ہے تو جب تین دن اور تین راتوں کی سنگت کا یہ آدم ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو اللہ نے میرے سینے میں رکھا ہے وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا تو جب صدیق اکبر تین دنوں میں اس کیفیت میں آ جاتے ہیں تو پھر حسن جو سات سال حضور کی سنگت میں رہے ان کی حضور کا کیا آدم ہوگا تو اس کے علاوہ آپ آن رسول کے شہزادے ہونے کے باوجود تقوے اور پریزگاری میں آلہ مقام پہ تھی چونکہ یہ تقوے اور نیکیوں کا موسم ہے اس لیے میں ان کا یہ پہلو آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ آپ آل رسول کے شہزادے ہو کر بھی عبادت میں کس قدر آگئے ہیں تین ریویتیں ہیں بیس بائیس اور پچیس مرتبہ آپ نے مدینہ سے مکہ پیدل چل کر حج کیا پیدل چل کر حج کیا تقوے کا یہ عالم ہے کہ جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد کا دروازہ پکڑ کر کئی کئی منٹ جو ہے وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں دروازہ کھولتے نہیں دروازہ پکڑ کے کہتے ہیں یادنا تیرے در پہ گناہ گار آگیا یہ امام حسن کے تقوے کا کہ یادنا تیرے دروازے پہ گناہ گار آگیا ہے اپنی کرم نوازی سے اس گناہ گار کو محلوم نہ کرنا جب امام حسن کا یہ عالم کہ جن کے کپڑے جنت سے آتے ہیں وہ امام حسن کے جن کے فیصلے اللہ جنت سے کرواتا ہے وہ امام حسن جن کی عظمت کی خبرے اللہ عثمان سے دیتا ہے ان کے تقوے کا یہ عالم ہے کہ مسجد کا دروازہ پکڑ کر ہوتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے در پہ گناہ گار آگئے تو ان کے مقابلے میں ہمارے تو کوئی شمار نہیں اور ہم نے تو وہ جنت کے ٹکٹ ایسے نام سٹا بانٹے ہوئے بھی ہیں اور جیبوں میں ڈالے ہوئے بھی ہیں تو کیا امام حسن کو نہیں پتا تھا کہ میں نبیوں کے سردار کا نواز سا ہوں لیکن ہمیں تعلیم دے رہے ہیں خانہ کعبہ آتے ہیں غلاف کعبہ کو پکڑ کر آپ روتے ہیں کہ یا اللہ تیرے در پہ گناہ گار آگیا ہے تجھے تیرے گھر کا واسطہ میرے لئے معافی کا اعلان فرمائے اور پھر آپ کی سخابت جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے آپ نے اپنی زندگی میں تین مرتبہ اپنی ساری دولت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لئے قربان کی تین مرتبہ اور دو مرتبہ آپ نے اپنی آدھی آدھی دولت جو ہے وہ اللہ کے دین کے لئے قربان اور یہ ان ہستیوں کی قربانیوں کا صدقہ ہے اور ان کی مہنتوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم جو ہے وہ سبا چودہ سنیاں گزرنے کے بعد لا الہی بلہ محمد اور رسول اللہ پڑھ دے ہیں تو یہ ان کی مہنتیں ہیں اور ان کی قربانی ہیں کہ آج ہم تک جو ہے یہ دین موجود ہے اللہ کے حضور التجائے کہ اللہ تعالیٰ آل رسول کا سایہ اور ان کی برکت رحمتیں جو ہے تمام اہل اسلام پر قیم اور رحم رکھیں آپ اب ایک مرتبہ الہم شریف درو شریف اور قلو شریف پڑھ لیں اور پھر ہم حضرت عمام حسن کے درجات کی بلندی کے لیے جو ہے وہ یہ سباک کا توفہ بھی اللہ حمدلی اللہ آمین اللہ اللہ پاک حاضرین نے پڑھی اللہ پاک کے لیے درست قرآن کا سواب آقا کریم کی بارگاہ میں احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما یعلا بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایک لاکھ چوبی سزار انبیاء کی رواہ صحابہ کرام تابعین تابعین غوث کتب عبدال تمام مولیاء مرد و خواتین مومنین مومنات کی رواہ کو احسان کرتے ہیں قبول فرما آقا کریم کے صدقے بالخصوص شہزاد رسول حضرت امام حسن المستبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول فرما یعلا تمام شہدائے کربلا شہدائے آل بیت آل رسول کے شہزادوں کی روحوں پر احسان کرتے ہیں یعلا قبول فرما یعلا ان کے صدقے ہمیں تقوے میں پریزگاری میں عبادت گزاری میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما یعلا ان کے صدقے سے ہمیں بھی تقوے کا نور نصیب فرما ربیس سے بولا توسر وطن بلخیر وطنستائی وصل اللہ تعالی اللہ خیر کلکی محمد